اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے دوستو آج کا ویڈیو بڑا ہی اہم ہے اس لئے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے آخر تک دیکھیں اسلام کی تاریخ تردناک ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت نے زہر کی بجھی ہوئی تلوار سے ان پہ وار کر کے شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیس سال چھوٹے ہیں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا اعلان کیا تو جن خوش نصیب لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ان میں نمائی نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف آپ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے لیکن ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے مولا قائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں میں شرکت کا اعزاز بخشا غزبہ تبوک کے موقع پر آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ المنورہ میں چھوڑا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بھائی کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری مثال ایسی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کی مثال مولا قائنات حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم اور امیر بھی بنا کر بھیجا تھا اور ان کے ساتھ رشتے کی گہرائی یہی تک نہیں رہی بلکہ حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے کیا حجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر حجرت کو گئے آقا کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بہت سارے عزازات قائم کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد کیا تیرے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرتا اور منافق کے علاوہ تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی ماروں تو وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا اور اگر میں کسی منافق کے سامنے دنیا کے سارے خزانیں ڈھیر کر دوں لیکن وہ پھر بھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جنگ خیبر میں کئی دن گزر گئے لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کی رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا کہتے ہیں کہ آگلے دن ہر شخص کی سینے میں دل مچل رہا تھا کہ حضور ہمارا انتخاب کریں اور جھنڈا ہمیں عطا کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ابن طالب کہاں ہیں تو سب نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں آسوب ہے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بلاؤ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا بیماری دور ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے اسی دن ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اللہ ابو اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کہا علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آ کر دو لوگ برباد ہوئے ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے اتنی محبت کی ان کو ابن اللہ یعنی اللہ کا ویٹا کہہ دیا وہ بھی برباد ہو گئے اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بگز رکھا اور ان کی ماں پر تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے ایک وہ لوگ جو تجھے اتنا پیار کریں گے کہ تجھے وہ کہیں گے جو تو نہیں ہوگا اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بگز رکھیں گے اور بربادی کے راستے پر چلیں گے اس طرح سے دونوں گروہ بربادی کی راغوں کی مسافر ہو گئے ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ حضرت علی کو وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیز پہ آئے اور کہا یا علی تم ہمارے رب ہو تم ہمارے خالق ہو تم ہمارے معبود ہو تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفراللہ اللہ تعالی ہی سب کا خالق ہے وہی مالک ہے اور وہی سب کا معبود برحق ہے جب ان لوگوں نے تیسری مرتبہ یہی کہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی گردنیں کاٹ دی اس طرح سے آج بھی لوگ موجود ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہ بدترین لوگ ہیں یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نبوت نبوت حضرت علی کے لئے آئی تھی لیکن حضرت جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی نبوت دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفراللہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا اور علیہ کہہ دیا اسی طرح سے دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی کو خدا اور علیہ تو نہیں کہتا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل مانتا ہے خود مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں ان پہ میں وہ حد جاری کروں گا جو چھوٹے پہ جاری ہوتی ہے حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس امت میں صف سے افضل شخص کون ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امت میں صف سے افضل شخص کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کون ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ لہذا یہ ان کا عقیدہ تھا اس زمین پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ان کو گوارہ نہیں ہوتا خود حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے انہی میں سے ابن ملجم نامی بدبخت تھا جس نے زہر سے وجی ہوئی تلوار سے مولا کائنات رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ کی قبر کو بھی چھپا کر بنایا گیا اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو پکھاڑ نہ دیں اور آپ کے جسم کی بے حرمتی نہ کریں انیس رمضان المبارک کا دن آیا حضرت علی نے اپنے صدی شہزادوں کو بیدار کیا اور سب کو لے کر مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے مسجد میں پہنچ کر سب نے تحجد کی نماز ادا کی اور بیٹھ گئے پھر فجر کا وقت ہو گیا جیسے ہی فجر کا وقت ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا پیارے بیٹے آج ازان تم کہہ دو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے موز سے ازان سنو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور ازان پڑھنے لگے جب کوفہ کے لوگوں نے ازان سنی تو سمجھ گئے کہ آج حسن نے ازان دی ہے تو آج حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے جیسے ہی ازان کی آواز سنی لوگوں نے بستر کو چھوڑا اور مسجد کی طرف دورنا شروع کر دیا کچھ ہی دیر میں مسجد خچا خچ بر گئی مسلح پر ولایت کی تاجدار بیٹھے ہیں اور پیچھے شہزادے بیٹھے ہیں پھر آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا بیٹا تکبیر کہہ دو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی اور سب نماز کیلئے کھڑے ہو گئے اور فجر کی نماز کی نیت باندھ لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امامت کی پھر آپ نے سور فاتحہ کے بعد سور رحمان کی تلاوت کی سور رحمان مکمل کی اور آپ نے ایک رکعت مکمل کر لی دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور ملک کی تلاوت کی آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی اتمنان اور سنجیدگی کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے اس کے بعد جیسے ہی آپ نے سجدے کے لیے سر رکھا اور دوسری رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کر لیا اور اس کے بعد جیسے ہی دوسرے سجدے کے لیے سر رکھا ابھی سجدہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ مسجد کے کونے میں چھپا ہوا ابن ملجم نامی بدبخت زہر سے بجھی ہوئی ہاتھ میں دو تھاری تلوار لے کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داہینے طرف سے سر پہ وار کر دیا اور تلوار سر پہ ضرب لگاتی ہوئی گلے تک پہنچ گئی جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ پر وار ہوا خون بہنے لگا لوگوں نے نیت توڑ دی اور اس قاتل کو پکڑ لیا اور اس کو تماشے مارنا شروع کر دیئے شہزاد حضرت علی کو سمحلنے لگے آپ رضی اللہ عنہ کی نظر قاتل پہ گئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ قاتل کو مار رہے تھے آپ نے جیسے ہی دیکھا فوراں فرمایا لوگوں اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ یہ تمہارا مجرم نہیں علی کا مجرم ہے اس کو تمہیں مارنے کا حق نہیں ہے جاؤ اس کو میرے حجری میں بند کر دو اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اس کو سزا دوں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس مسند خلافت پر بیٹھنے والا محمد کا جانشین اس کو سزا دے گا یہ کہہ کر آپ نے قاتل کو چھڑایا اور اس کو کمرے میں بند کر دیا گیا سبھی شہزادے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کوئی آپ کے زخم کو ہاتھ سے پکڑ رہا تھا کوئی گردن کو پکڑ کر بیٹھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا میری فکر نہ کرو نماز کی فکر کرو نماز کو مکمل کرو اور مجھے میرے کمرے تک پہنچا دو باقی لوگوں نے آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دیا آپ کو سدھی بیٹھوں نے اٹھایا سر کی طرف سے حضرت حسین آئے اور پیروں کی طرف سے حضرت عباس آئے دائیں اور بائیں باقی بیٹے آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کمرے تک پہنچایا گیا نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے اور اپنے والد کی تیمار داری میں لگ گئے قیدی کو کمرے میں بند کر دیا گیا انیس تاریخ کو یہ معاملہ ہوا انیس بھی گزر گئی بیز بھی گزر گئی اکیس کی صبح ہوئی آپ کی گردن کے اوپر کپڑا لگا ہوا تھا تاکہ زخم بھر سکے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا گزر آپ کے سامنے سے ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت علی کی آنکھ میں آسو ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے شہزادے نے دیکھا برداشت نہ کر سکے دوڑ کر آئے اور آپ کے قدم پکڑ کر رونے لگے اور بولے بابا ہم نے آپ کو جنگوں میں بھی دیکھا ہے بڑے بڑے زخم لگے لیکن آپ نے کبھی آسو نہیں بھائے آپ کبھی نہیں روتے مگر آج رونے کی کیا وجہ ہے کہیں ہماری خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری شہزادوں تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو پھر بابا روئے کس لیے آپ نے فرمایا کل رات کو کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تو خواب میں تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلاش کر رہے ہیں میں آیا سلام کیا اور پوچھا میرے آقا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں اور اتنا کہہ کر مجھے سینے سے لگایا اور بولے علی دکھوں کا مارا علی زخموں کی شدت کا مارا علی کئی دن سے تم بیماری میں مقتلہ ہو اور کئی دنوں سے تکلیووں کا سامنا کر رہے ہو اور پھر میرا ماتھا چھوما اور فرمایا علی پریشان نہ ہونا کئی دن ہو گئے تمہاری حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اترا کئی دنوں سے کھانے کا ایک ٹکڑا بھی حلق سے نہیں گیا لیکن آج تم ہمارے دسترخان پر اپنی بھوک اور پیاس مٹاؤ گے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی پھر فرمایا شہزادے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے لگتا ہے میرے بچے پردیس میں یتین ہو جائیں گے پھر فرمایا بیٹے جاؤ میری بیٹی زینب سے کہو کہ وہ تھوڑا سا شربت تیار کر لے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جس کی تحجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی جیسے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا کہ بابا شہد کی شربت کی فرمایش کر رہے ہیں تھوڑا سا شربت تیار کر دو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اٹھیں اور شربت تیار کرنے لگی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تیزی سے شربت بنایا اور اللہ سے دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بابا کی حفاظت فرما میرے بابا کی خیر فرما شربت بنا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حوالی کر دیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ مولا قائنات کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کو شربت پیش کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میں نے یہ شربت اپنے لیے نہیں منگوایا ہے میری تو خیر ہے میں ٹھیک ہوں آپ نے فرمایا عباس کہاں ہے ان کو بلاو حضرت عباس کو بلایا گیا حضرت عباس مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے غازی تم جلال والے غازی ہو تمہیں غصہ بہت آتا ہے اے میرے غازی تمہیں پوری زندگی حسین کے ساتھ گزارنی ہے آج تمہارے صبر کے امتحان کا پہلا دن ہے آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں غازی عباس نے اتنا سنا تڑپ گئے اور بھولے بابا حکم فرمائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے یہ شربت کا پیالہ لو اور میری حجری میں جاؤ وہاں میرا قاتل ہے وہ تین دن سے پیاسا ہے اس نے تین دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھیں سلخ ہو گئیں اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹے سبر سے کام لینا جاؤ اور یہ لے جا کر میرے قاتل کو پلا دو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ پیالہ لے کر ہجری میں گئے ہجری کا دروازہ کھولا قاتل ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ پیالہ ہاتھ سے آگے بڑھایا اور بولے میرے بابا نے بتایا کہ تم تین دن سے پیاسے ہو تین دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا اتنا کہہ کر وہ پیالہ آگے بڑھا دیا اس قاتل نے وہ پیالہ ہاتھ میں لے لیا اور اس نے دیکھا وہ شربت شہد سے تیار کیا گیا تھا اس نے دیکھا اس شربت کا رنگ بدلا ہوا تھا اس نے وہ شربت پینے سے منع کر دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم نے شربت کیوں نہیں پیا وہ بولا کہ شربت میں زہر ہے اتنا سن کر حضرت غازی کو جلال آ گیا آپ رضی اللہ عنہ نے جلال کو قابو میں کیا اور بڑے عدب کے ساتھ بھولے اے نادان میرے بابا نے کہا تھا ذرا صبر سے کام لینا ورنہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا یہ شربت میری پردے والی بہن نے بنایا ہے اور تُو نے اس شربت کو زہر میں تبدیل کر دیا اس کے بعد حضرت عباس واپس پلٹے اور مولا علی کو بتایا کہ بابا اس نے یہ شربت پینے سے منع کر دیا آپ نے پوچھا اس نے کیا کہا تھا فرمایا وہ کہتا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے اتنا سنکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آہ نکلی فرمانے لگے کہ اگر آج یہ شربت پینے لیتا تو علی اسے جہنم میں نہیں جانے دیتا پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن اور عباس چلو مجھے اپنے گھر لے چلو آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی اپنے گھر کی نزدیک پہنچے تو فرمانے لگے اب میرے چہنے والوں سے کہہ دو سب اپنے گھر واپس چلے جائیں تو اس مجمع میں سے کسی نے کہا اے امیر المومنین آپ کے چاہنے والے آپ کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہوں گی اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں میں پہنچے لہٰذا تمام چاہنے والے وہی رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لائے تمام بیٹیاں رو رہی تھی اور امام علی علیہ السلام سے فریاد کرنے لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو دلاسہ دیا اور فرمانے لگے مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میری امت رمضان کی مہینے میں تجھے ضرب مارے گی تیری خون سے تیری داڑی سرخ ہو جائے گی اور یہ وقت صبر کا ہے آپ علیہ السلام کو بستر پہ لٹایا گیا اور طبیب کو بلایا گیا طبیب نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو اس نے چلا کر کہا جس تلوار سے ان پر وار کیا گیا وہ تلوار زہر سے ڈوبی ہوئی تھی اور وہ زہر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے جسم میں بھیل چکا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر شہادت میں بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے جیسے ہی انیس رمضان کا دن ختم ہوا اور بیس کی صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے حجرے میں کوئی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کی تمام فرشتے اور جنات مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اور جیسے ہی بیس رمضان کا سورج تلو ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے میرے میٹے حسن میرے تمام چاہنے والوں سے کہہ دو کہ آج آخری بار اپنے امام کی زیارت کر لیں لہٰذا آپ کی چاہنے والے آپ کی گھر آنا شروع ہو گئے سب نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عربو کا چہرہ زہر کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا سب لوگ چیک چیک کی رونے لگے امام علی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ جب میں نہیں رہوں گا تو پشتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے پھر کسی عقیدت مند نے سوال کیا پھر کسی نے جواب دیا کچھ زیارت کرنے لگے جب آپ کی چاہنے والے جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے حسن میرے تمام خاندان کی لوگوں کو میرے ہجری میں لے کر آؤ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے وسیعتیں کی اور فرمایا کہ اب سے اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے جو یہ کہے وہ ماننا اے میرے بیٹے عباس تمہارا ساتھ حسین کے ساتھ رہے گا حسین کی اطاعت کرنا جب کبھی مشوری کی ضرورت پڑ جائے تو پریشان مت ہونا زینب کے پاس آ جانا اور جو زینب کہہ دے اسی پر عمل کر لینا کیونکہ زبان زینب کی ہوگی لیکن فرمان فاطمہ کا ہوگا بولی زینب کی ہوگی اور کردار فاطمہ کا ہوگا اور پھر آپ علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمانے لگے اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان سے محبت اور عمل کا پیغام دیتے رہنا اور اپنے نانا کی سلح حدیبیہ کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا جتنا ہو سکے مسلمان مسلمان کا دشمن نہ ہو اور تقویے سے دور نہ ہونا اور دنیا تمہارے قریب آئے تو بھی اسے دل سے مت لگانا دنیاوی چیز نہ ملنے پر کدھی افسوس مت کرنا ہمیشہ حق کہنا اے میرے حسن اور حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو پہنچانا اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہنا اور اپنے درمیان تعلق بنائے رکھنا کیونکہ میں نے تمہاری نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ سلح کروانا ہزاروں سالوں کی روزے اور نماز سے بہتر ہے اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ رہیں اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سوچنے لگتے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے اللہ سے ڈرو اپنی زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال ہنپ کرو اور نہ کسی کو اپنے ہاتھوں اور زبان سے تکلیب پہنچاؤ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا اور سب مسلمان ایک دوسرے سے چھنکے رہنا ورنہ لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے اور پھر تم فریاد بھی کرو گے تو تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور سارے عبد المطلب کی بیٹوں کو خبر کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب مارنا اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے غرومتی مت کرنا اس کے جسم کی حصوں کو نہ کٹنا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بدکرین شخص وہ ہے جو کسی مرے ہوئے کی جسم کی حصوں کو کٹے چاہے وہ پاگل کتہ ہی کیوں نہ ہو اے حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائل اٹھائیں گے اور میرے جنازے کو ایک اڑنی پر رکھ دینا وہ اڑنی جہاں رکے گی وہی میری قبر بنی ہوئی ہوگی اور میری قبر کے بارے میں کسی کو مت بتانا کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ وہ میری قبر کو کھوٹ کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو دیکھا اور فرمانے لگے اے عباس میں نے تمہیں کربلا کے میدان کے لیے اللہ سے مانگا ہے آج سے حسین تمہارے آقا ہیں تم ہمیشہ ان کے غلام بن کر رہنا پھر حضرت امام حسین کو دیکھا اور روح کے فرمانے لگے حسین تیری شہادت کی خبر تو تیرے نانا نے تیری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں تین دن کا بھوک پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا تیرے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ مارا جائے گا حسین تیری شہادت کے بعد اور تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اسی کوفہ اور شام میں گھمایا جائے گا اے حسین اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا اور جب آخری وقت آئے تو اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتی رہیں اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتی رہیں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اور ان کے نانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بس اس کے بعد آپ چلانے لگے سلام یا رسول اللہ آپ کے سارے خاندان کے لوگ چیخنے پکارنے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے اے ہمارے مولا کیا ہمارے درمیان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں مجھے لینے آئے ہیں پورا گھر زارو قطار رونے لگا اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے بعد آپ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا جنازہ پیچھے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے اٹھایا اور آگے سے وہ جنازہ خود ہی اٹھنے لگا اتنے میں ایک اٹھنی ظاہر ہوئی جنازے کو اس پہ رکھا گیا اور وہ کوفے سے باہر چلتی چلی گئی اور وہ ایک ویران میدان میں جا کر رکھ گئی ایک چمکدار پتھر تھا جیسے ہی امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا تھا یہ قبر اللہ کے نبی نوہ نجی اللہ نے بنائی ہے اللہ کی ولی علی ابن طالب کے لیے سلام ہو اللہ کی ولی حضرت علی علیہ السلام پر حضرت علی علیہ السلام کی عظمت پر سلام ہو شیر خدا حیدر قرار پر تو دوستو یہ تھا واقعہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ